یہ آپ کے سامنے ایک اتہائی امپورٹنٹ لیٹر ہے فرانس ڈویشن ریگولیشن ونگ کا اور یہ او ایم تمام منسٹری ڈویشن ڈیپارٹمنٹ کو بھیجا گیا تھا کہ جس میں سے یہ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ارلی فینلیزیشن آف دی پینشن کیس پینشن کے جو کیس ہوتے ہیں اس کو سب سے بہترین پریارٹی کے اوپر ارلی یعنی زیادہ زیادہ جلدی سے جلدی ان کو پینشن کیس کو ڈسپوز آف کیا جائے اس کی جو تفصیل ہے جو کچھ یوں ہے کہ عدالت عظمہ یعنی سپریم کورٹ نے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی جو اپیل نمبر تھی 48 ابلیگ 2023 اس پر اپنا ایک فیصلہ تحریک کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ تمام سرکاری جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو تنبیح کی جاتی ہے کہ آئندہ اگر کسی پینشن کی منظوری یا ادائیگی یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کی پینشن کی منظوری یا ادائیگی میں غیر ضروری جو ہے اگر تاخیر ہو گئی تو متعلقہ ڈپ آتھارٹی کے خلاف مجرمانہ غلق قفلت یعنی کریمنل پروسیڈنگ جو ہے ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس کیا جائے گا اگر جو پینشن ہے اس کو فینلائز نہ کیا گیا یہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ ہم میں آپ تک پہنچاتا ہوں اس کا پہلے جو پیرا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ ہدایت دیتے ہیں یعنی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ تمام یہ ڈپارٹمنٹ کے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جنسی ہیں سبارڈی نیٹ آفیس ہیں جو بھی ہیں ان کو ہدایت دی جاتی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اگر ایندہ سرکاری ملازم یا اس کی بیوہ یا یتیم بچے کی پینشن کے معاملے میں کوئی تاخیر ہوئی اور یہ بات عدالت تک پہنچی تو مطالقہ سربراہ کو توہین عدالت کا مرتقب قرار پائے گا اور اس کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پینشن کے کیسز ہیں اس کو پیرارٹی کے اوپر جو ہے حل کیا جائے اور انہوں نے چیف سیکٹری جو پروینشل کے ان کو بھی ڈائریکشن جارے کی اکاؤنٹر جنرل کو بھی ڈائریکشن جارے کی کہ جو بھی کیس آئے گا پینشن کا اس کو فوراں جو ہے آپ نے حل کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ یہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پینشن ادائیگی میں دو اہم مرحلے ہوتے ہیں ایک وہ مرحلہ جب پینشن کی منظوری دینی ہوتی ہے دوسرے مرحلے میں جو ہے اکاؤنٹر جنرل پاکستان ہو ایجی پی آر جیسے ہم یا پروینشل اکاؤنٹ آفیس ہوں وہ اپنے جو پینشن کے کیسز کو وصول کرتے ہیں اور اس کی جار پرٹار کرتے ہیں اور پینشن جو ہے وہ جاری کرتے ہیں اگر تاخیر کریں گے پینشن کا جو کیس بنانے میں تو وہ بھی افسر جو متعلقہ آتھارٹی ہوگی وہ بھی ذمہ دار ہوگی اگر کوئی اکاؤنٹر جنرل کا بندہ یا اکاؤنٹر جنرل کے جو لوگ ہیں ملازمین ہیں وہ تاخیر کریں گے تو وہ پھر اکاؤنٹر جنرل جو ان کا سربراہ ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا یہ سپریم کورٹ آفیس پاکستان نے اہم ترین جو ڈائریکشن جاری کی تھی وہ یہ کی تھی کہ پینشن جو ہے کسی صورت بھی ملازمین کی نہیں رکنی چاہیے اور ان کے جو ہیں کیسز جو ہے فینلائز کیے جانے چاہیے پوچھا ہے فیملی پینشن کو یا عام پینشن رون اس حوالے سے جو فنانس ڈویجن ہے ریگولیشن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ارلی ڈسپوزل آپ پینشن کیسز ہیں وہ اس کو حل کیا جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا تو ہم نے آپ تک شیئر کیا جو آپ دیکھ بھی رہے اور یہ فنانس ڈویجن کی ریگولیشن ونگ کی جو آف او ایم ہے وہ بھی ہم نے آپ تک شیئر کر دیا اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی پینشن کے حوالے سے کسی فیملی پینشن کو یا کسی پینشن کو مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیٹر کا حوالہ دے کہ وہ اپنی پینشن کے حوالے سے وہ مسائل کو حل کر سکتا ہے یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ لیٹر آیا ہے نوٹفکیشن آیا کے پی کے سے وہاں پہ سی پی فنڈ نافذ آئے تو آپ سی پی فنڈ کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو سکروٹنی کمیٹی ہے وہ دے ہوں گے جس میں بینک آف خیبر کبھی ہوں گے اور اس کا جو مین مقصد ہے کہ جو ملازمین ہیں سی پی فنڈ کے طاعت آئے ہیں ان کے جو پروپورشن ایٹ ہے یعنی اس کا جو حصہ ہے اس کو ویریفائی کرے گی اور جو گورمنٹ کا حصہ ہے اس کے اوپر اس کو بھی ویریفائی کرے گی اور وہ ملازمین کے جو سی پی فنڈ کے اکاؤنٹ ہے اس میں وہ شامل کر لے گی اور وہاں پہ جو اکاؤنٹ ہے وہ بنا ہوا ہے بینک آف خیبر میں تو اس کا سال جو سال گزرتا ہے اس کے ساتھ جس طرح جی پی فنڈ کا جو بیلنس ہوتا ہے اس کے اوپر انٹرسٹ لگتا ہے اس طرح یہ سی پی فنڈ جو ہے یہ بھی کام کرے گا یہ جو سی پی فنڈ کے تاج جو ملازمین ہوں گے یہ ان کے لئے انتہائی امپورٹنٹ لیٹر ہے اب سی پی فنڈ جو ہے وہاں پہ ایکٹیو ہو گیا اور اس کا جو شیئر ہے وہ گورنمنٹ بھی پی کر رہی ہے اور اس کے علاوہ ملازمین نے جو پی میٹ کیا اور اس کے اوپر جو بھی انٹرسٹ لگے گا وہ ویریفائی ہوگا اور ملازمین کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ آئیڈ ہوتا جائے گا بنک آف خیبر میں ہر ملازمین کے اکاؤنٹ میں موٹروے پولیس جو نیشنل ہائی وی ان موٹروے پولیس نے آپ یکم جنوری سے جرمانے جو لگے جا رہے ہیں اس کے اوپر اضافہ کر دیا گیا ہے اگر آپ موبائل استعمال کریں گے ڈریونگ کے دوران تو آپ کو پانچ سو روپے جرمانہ مور سیکل اگر ہے تو پانچ سو ہوگا کار ایل ٹی وی دو ہزار روپے مسافر بردار گاڑی ایچ ٹی وی ہائیوی ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر پانچ ہزار کار یا ایل ٹی وی پندرہ سو روپے سیٹ بیلٹ آپ استعمال نہیں کریں گے مسافر جو گاڑی ہوگی اس کے اوپر تین ہزار ہزار روپے جرمانے ہوگے اور گاڑی کے فرانسپورٹ پر پانچ سال سے کام اگر اگر بچہ بٹھائیں گے تو آپ کو تین ہزار روپے جرمانہ ہوگا سائلڈ میرر جو ہوتا ہے اس کے بغیر گاڑی آپ چلائیں گے تو آپ کو پانچ سو روپے جرمانہ ہوگا اور مور سیکل کے اوپر اگر زیادہ افراد بٹھائیں گے تو پانچ سو روپے اور اس کے علاوہ جو اگر ونوی لنک کرتے ہیں پانچ ہزار جرمانہ ہوگا اسمال کی اور لوڈنگ کریں گے تو تین ہزار روپے آپ کو جرمانہ ہوگا یہ نیشنل ہائی وی آن موٹر وی پولیس نے یہ جرمانے بھاری جرمانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ یکم جنوری دوہزار چوبیس سے یہ لاغو ہو چکا ہے یہ ملازمین کے لیے انتہائی بری خبر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈی ایمو ہیں جس ٹک آف الیکشن کمیشن جو ہوتے ہیں انہوں نے سرکاری ملازمین کو تنبیح کی ہے کہ کوئی بھی غیر جانبداری وہ ان کا مظاہرہ نہ کریں غیر جانبدارے ہیں اور جانبداری کا مظاہرہ نہ کریں سرکاری ملازمین الیکشن آیکٹ دوہزار سترہ کے تاعت الیکشن مہم یا کسی بھی سیاسی تقریب میں وہ شریک نہیں ہو سکتے اور اس طرح مانیٹرنگ افسر جو ہوتا ہے دیسٹک مانیٹرنگ افسر نے اس ملازمین کو یہ مطلع کیا ہے کہ اگر وہ اس سوالے سے کوئی کام کریں گے جو سیاسی تقریبات ہوتی ہے اس میں شمولیت کریں گے تو ان کے خلاف پی ڈائیکٹ یا سرکاری ملازمین کا جو این ڈی رولز ہوتے ہیں ایفیشنسی اور ڈسپلن رول ہوتے ہیں اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیٹر ہے اور یہ بہت ضروری ہے تمام ملازمین اس کو دیکھ لیں اگر وہ اس طرح کا حصہ لیں گے تو ان کو جو ہے سزا بھی ہو سکتی ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ انیوز ہے یہ بلوچستان سے وہاں ملازمین کو بلا ریف دیا گیا ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ بلوچستان نے نوٹفکیشن جاری کیا ہے جس کے تاتھ جو ہے اب ملازمین کو جو کچھ ڈیزیز کے ایڈوانس پیمنٹ کی جائے گیا اگر وہ علاج کراتے ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ کراتے ہیں کسی بھی ہسپتال سے تو اس کو ایڈوانس پیمنٹ ہوگی ان میں سے اب شامل ہے کینسر ہے فیٹل انجریز ہیں لیور ٹرانسپلانٹ ہے کڈری ٹرانسپلانٹ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ملازمین اور وہ پی کرے گا اس کے بعد علاج معالجہ شروع ہوگا اور اس کا دل جو ہے وہ بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی اب سمپل ایک لیٹر جائے گا اور اس کے اوپر اس کا علاج معالجہ شروع ہوگا اس کے اوپر جو بھی خرچ آئے گا وہ گورنمنٹ برداشت کرے گی یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے تمام دوستوں سے جو بلوچستان کے گورنمنٹ امپورائز ہیں تو ان کے لیے انتہائی شاندار یہ لیٹر ہے یہ اچھی سین ہے جو ہے کچھ سکالرشی پائی ہیں ملازمین کے بچوں کے لیے جس میں بیچلر ڈگری ہو وان ٹیئر ماسٹر ہے اگر پی ایڈی ملازمین کے بچے کریں گے یا کوئی اور جنرل پبلک ہوں گی تو ان کے لیے وہ سکالرشپ ہیں بیرون ملک کی تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں چیسی کا یہ یوارل نمبر ہے تو وہاں پہ آپ جا کے کر سکتے ہیں اور اس کی جو لاس جو تیپ پندرہ جنوری دوہزر چوبیس ہے اور جو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ہے ایچی سی کے تو ان کے اوپر جابتے ہیں اس میں جو آزاد کشمیر پاکستانی پروینسز کے لوگ ہیں آزاد جمعہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ شمولی تختیار کر سکیں اگر آپ اس میں سے اپنے آپ کو الیجیبل سمجھتے ہیں یعنی اگر آپ کے بچے ہیں وہ الیجیبل ہیں تو آپ ضرور اپلائی کریں یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے سٹیپنڈ کا تو اس کے اوپر جو ہے یہ ملازمین کا جو ایچی سی کا جو پروگرام ہے سکالرشپ کا تو اس سے آپ پیدا اٹھا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید بھی یہ ہی ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ